بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈوکیشن یا مبادیات تعلیم جماعت دہم سبق نمبر آٹھ مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم اس کے سوال نمبر گیارہ تا سوال نمبر سترہ کا متعلیہ کریں گے آئیے بلا تاخیر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر گیارہ کوئی سے چار کلب اور سوسائٹیوں کے نام لکھیں تو اس کا جواب ہے بوائیس کاؤٹس، گرل گائیڈز، سائنس سوسائٹی، فوٹوگرافک کلب، ڈرامیٹک کلب اور سکول بینڈ، کلب اور سوسائٹی کی مثالیں ہیں سوال تحریری سرگرمیوں کی چند مثالیں دیں عزیز طلابہ اس کا جواب ہے کلاس میگزین، سکول میگزین، مضمون نویسی کا مقابلہ، شائری کا مقابلہ، ملٹن بورڈ کی ترطیب وغیرہ تحریری سرگرمیوں کی مثالیں ہیں سوال نمبر تیرہ جسمانی سرگرمیاں طلابہ میں کون سے اوصاف پیدا کرتی ہیں اس کا جواب ہے کہ کھیل کود، جسمانی ورزشیں، اسلیٹکس وغیرہ کی سرگرمیاں طلابہ کے جسمانی پہلو کی نشون و ماں پر اثر انداز ہونے کے علاوہ ان میں صبر، حوصلہ، نظم و ذب اور تعاون وغیرہ کی افضائش کا سبب بنتی ہیں ان کے علاوہ طلابہ میں ٹیم سپیرٹ اور سپورٹس مین سپیرٹ بھی پیدا ہوتی ہے سوال نمبر چودہ عدبی اور تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب ہے کہ عدبی اور تفریحی سرگرمیاں طلابہ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں ان میں سامعین یعنی جو آڈینس ہے اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جرت پیدا ہو کسی تقریر کے لیے مواد اور معلومات جمع کر سکیں ان معلومات کو موزون یعنی مناسب انداز میں ترتیب دے سکیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ سیکھ جائیں سوال نمبر پندرہ تعلیمی و تفریحی سفر کی اہمیت بیان کریں عزیز طلابہ تعلیمی سفر کے ذریعے طلابہ میں سفری مشکلات سہنے کی حمد پیدا ہوتی ہے وہ معاشرتی جغرافیائی تاریخی اور معاشی قسم کی معلومات جمع کر سکتے ہیں سفر کے دوران جن لوگوں سے واسطہ اور رابطہ قائم ہو ان سے بہتر تعلقات پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح کھوج لگانے اور تحقیق کرنے کا ان میں مل کا یا قابلیت پیدا ہو جاتی ہے سوال نمبر سولہ کلب اور سوسائٹیاں طلبہ کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کلب اور سوسائٹیاں بھی طلبہ میں بہت سے جذبات اور صلاحیتوں کی ترویج یعنی نشون اما کا باعث ہوتی ہیں وائس کاوٹ یا گرل گائٹ بن کر بچے میں دوسروں کے خدمت کرنے کا جذبہ اُبھرتا ہے اور ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے سوال نمبر سترہ ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت کرنے سے طلبہ میں کون سے اصاف پیدا ہوتے ہیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت کے بعد طلبہ میں بہت سے خوبیاں اور اصاف جنم لیتے ہیں مثلا طلبہ اپنے جسمانی توانائیوں کا بہتر استعمال سیکھ جاتے ہیں وہ صحت و صفائی اور ذاتی حفاظت کے اصول سے واقف ہو جاتے ہیں فارغ اوقات کو مناسب اور موضوع انداز میں استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں اور طلبہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت دخم باب نمبر آٹھ کے سوالات گیارہ تا سترہ کا مطالعہ کیا اگلے ریکچر میں انشاءاللہ اس چپٹر کے باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے تب تک لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ